بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عربی گرامر سیکھئے آسان طریقے سے اس کورس میں ہم صرف اور نحو کے کچھ اسباق سیکھ رہے ہیں صرف میں ہم مونس کے سیغے دو کے سیغے مجہول کے سیغے اور کروما کے سیغے یہ پورے افعال ہوئے مونس والے افعال دو کے افعال مجہول کے افعال کروما کے افعال یہ سیکھ رہے ہیں علیکم تو یہ توہاں فعل کی بات یعنی صرف میں دو ڈپارٹمنٹس ہے ایک یہ ہے کہ مادے سے کیسے مختلف افعال بنائے جائیں اور دوسرا ہے مادے سے کیسے اسما بنا جائیں نام بنائے جائیں تو یہ نام جو ہے ہم سیکھ رہے ہیں اسم مکان اسم صفت اسم تفضیل اور اسم مبالغہ صفت یعنی جو انسان کے اندر مسلسل ہو تفضیل اس سے زیادہ ہو دوسروں زیادہ اور مبالغہ بہت زیادہ ہو اور جمع تکثیر یعنی جمع بنانا بھی سیکھیں گے ہم ٹوٹی بھی جمع پھر سے اسم مکان اسم صفت اسم تفضیل اسم مبالغہ اور جمع تکثیر علم نح میں ہم فعل مزارے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ سیکھیں گے یہ جب آئے گا انشاءاللہ تو تفصیل آئے گی فعل مزارے کے سامنے میں لم یا شرط کے الفاظ اور لامات و لن جیسے الفاظ لم یا شرط کے الفاظ لامات و لن جیسے الفاظ لم و شرط لامات و لن یہ جب آتے ہیں تو کیا چینج ہوتا ہے اس کو ہم یاد رکھیں گے تو بس اس وقت اتنا ہی یاد رکھیے لم و شرط لامات و لن پچھلے اسباق میں ہم نے سیکھا مونس کے سیغے دو کے سیغے مونس کے دو کے مجہول کے سیغے اور کروما کے سیغے تو ذرا کروما کو ریپیٹ کر لیں گے ہم کروما پورا ٹیبل کے بجائے ہم صرف چھے چابیاں لیتے ہیں میرے بعد دھو رہی ہے کروما یکرومو اکروم کریم ڈیش کرم کریم ڈیش کرم تو ایک بار آپ کو کروما کی چابی آگئی نا تو کروما کرومو کرومتا کرومتو کرومتو کرومنا یہ بنا سکتا ہے اور کریم ڈیش کرم تو آپ نے سیکھ لیا اور اسی سٹائل پر دوسرے آتے ہیں لیکن اس میں جو زیادہ ہیں وہ یہی یاد رکھی ہے حکیم عظیم کثیر بصیر کبیر بعید قصیر یہ جو ہے الفاظ اس پیٹرن سے آتے ہیں کروما سے علم الحمدللہ اس سبق میں ہم سیکھیں گے اسم مکان عربی زبان میں جگہ یا مقام کا نام بنانے کے کئی قائدیں ہیں کان سے بنانے کے وہ تین جو حروف ہے نا مادہ اس سے بنانے کے کئی قائدیں ہیں ان میں سے تین قائدوں کا ہم اس سبق میں ذکر کر رہے ہیں تو پہلا قائدہ کیا ہے فعلہ اگر ہم کو معلوم ہے اس نے کیا یعنی فاع انلام اس سے اگر اس میں مکان یا کام کرنے کی جگہ بتانا ہے تو وہ ہے مفعل فعلہ سے مفعل تو ہمارا مکان کا اشارہ یہ ہے لیکن ہر بار کرنا ذرا مشکل ہے تو اس کو بس ایسا ہی رہنا نہیں ہے فعلہ اس نے کیا مفعل یعنی کام کرنے کی جگہ تو اسی فرمولے کو ہم لیتے ہیں خراجہ دوسرے افعال پر اپلائی کرتے ہیں خراجہ یعنی وہ نکلا تو مخرج نکلنے کا راستہ ذہبہ وہ گیا مذہب جانے کا راستہ یعنی مذہب جیسے ہم کہتے ہیں یعنی جس راستے پر ہم چل رہے ہیں دخلہ وہ داخل ہوا مدخل داخل ہونے کی جگہ تو یہ سسٹم ہے تو ترجمہ کیجئے فعلہ اس نے کیا مفعل کام کرنے کی جگہ خراجہ وہ نکلا تو مخرج نکلنے کا راستہ یعنی نکلنے کی جگہ ذہبہ وہ گیا مذہب یعنی مذہب یعنی راستہ دخلہ وہ داخل ہوا مدخل داخل ہونے کی جگہ تو میں بلوں گا فعلہ آپ بلیں گے مفعل آپ جگہ بتائیں گے فعلہ مفعل خرجہ مخرج ذہبہ مذهب دخلہ مدخل پھر سے فعلہ مفعل خرجہ مخرج ذہبہ مذهب دخلہ مدخل علم اچھا مفعل کی جمع ہے مفاعل ٹھیک ہے کام کرنے کی جگہ مفعل ہے اس کی جمعہ مفاعل یہ فرمولہ ہے تو مخرج کی جمع کیا ہوگی مخارج مخرج نکلنے کا راستہ ہے آواز کے نکلنے کی جگہ کو بھی مخرج کہتے ہیں تجوید میں مخرج مخرج حروف جیسے میم کا مخرج کیا ہے دو ہونٹ کے ملنے کی جگہ ہے ما تو یہ مخرج ہے تو مخرج کی جمع مخارج مذہب کی جمع مذاہب مدخل کی جمع مداخل سیم فرمولہ ما شاءاللہ ماتمیٹیکل ہے بالکل تو مجھے جمع بتائیے مخرج کی جمع مخارج مذہب کی مذاہب مدخل کی مداخل علی ما شاءاللہ مخرج کی جمع یاد رکھئے مخرج ہے مخرجون یا مخرجین نہیں ہے یہ جب جمع اون اور این کو فالو نہیں کرتی تو یہ جمع مکسر ہے یا جمع تکسیر ہے بعض لوگ جمع مکسر کہتے ہیں بعض لوگ جمع تکسیر کہتے ہیں یعنی تو ٹی وی جمع ہے یہ ٹھیک ہے یہ فارمولہ اس کو توڑ دیا اس نے اون اور این کا فارمولہ توڑا ہے یہ ٹو ٹی وی جمع سے بنا ہے ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا عربی بولچال لیتے ہیں پہلے میں جملے سمجھاتوں جواب بھی تاکہ آپ اس کو پھر جواب دے سکیں اس کا این titled کدھر این المدخل آپ کسی بڑی بلڈنگ آپ پوچھ رہے ہیں کدھر ہے انٹرنس جانے کا راستہ کدھر ہے این المدخل مثلا جواب ہو سکتا ہے المدخل الージمین مدخل جو ہے دائیں جانب ہے دائیں طرف ہے الージمین این المخرج نکلنے کا راستہ کدھر ہے المخرج الیسار مخرج بہنے طرف ہے تو مجھے جواب دیجئے این المدخل المدخل الیمین این المخرج المخرج الیسار پھر سے این المدخل المدخل الیمین این المخرج المخرج الیسار علم اب ہم لیتے ہیں دوسرا قائدہ اس مکان کا یعنی کام کرنے کی جگہ بنانے کا ہم نے سکھا تھا فعلہ سے مفعل خرجہ سے مخرج یہ ہے فعلہ سے مفعل یہ بھی اسٹائل ہو سکتا ہے جیسے سجدہ اس نے سجدہ کیا تو مسجد سجدہ کرنے کی جگہ شرقہ وہ تلو ہوا جیسے سورج تلو ہوا مشرق تلو ہونے کی جگہ غربہ وہ غروب ہوا سورج غروب ہوا مثلا مغرب غروب ہونے کی جگہ بایدھوئے یاد رہے کی انٹرسٹنگ بات سورج جو ہے شمس عربی زبان میں مونس ہے شرقہ سبھلیں گے غربہ سبھلیں گے بہرہ تو مجھے جواب دیجئے ترجمہ کیجئے سجدہ اس نے سجدہ کیا مسجد سجدہ کرنے کی جگہ شرقہ وہ تلو ہوا مشرق تلو ہونے کی جگہ غربہ وہ غروب ہوا مغرب غروب ہونے کی جگہ تو میں بلوں گا سجدہ آپ بلیں گے مسجد سجدہ مسجد شرقہ مشرق غربہ مغرب پھر سے سجدہ مسجد شرقہ مشرق غربہ مغرب علم اچھا جہاں تک جمع بنانے کا تعلق ہے نا تو یہ سیم فارمولہ ہے جیسے مخرج کی مخارش تھی مفعل کی مفعل تھی تو مفعل کی جمع بھی مفعل ہی ہے فارمولہ پلورل کا سیم ہے تو مسجد کی جمع مساجد مشرق کی مشارق اور مغرب کی مغارب جمع بتائیے مسجد مساجد مشرق مشارق مغرب مغارب پھر سے مسجد مساجد مشرق مشارق مغرب مغارب علم اولیٹ اب ہم لیتے ہیں عربی بولچاد اس کو جملوں میں استعمال کرنے کے لئے حل صلیتا کیا آپ نے پڑھا نماز فی المسجد مسجد میں اب لیں نعم صلیتو فی المسجد ہاں میں نے نماز پڑھی مسجد میں دوسرا جملہ تھا من اینہ تطلع الشمس کدھر سے من اینہ اینہ کدھر سے طلوع ہوتا ہے شمس یاد رکھئے شمس معنس ہے عربیت میں سورج طلوع ہوتی ہے ہوا یا طلوع ہیا تطلع تو آپ بلیں گے تطلع الشمس سورج طلوع ہوتی ہے میں اس لئے کر رہا ہوں درجمہ تھا کہ یاد رہے آپ کو من المشرق کیا یاد رہے شمس معنس ہے اور اینہ تغرب الشمس کدھر غروب ہوتی ہے سورج تغرب الشمس تلمغرب سورج غروب یا شمس غروب ہوتی ہے مغرب میں جواب دیجئے مجھے تینوں سوالوں کا ہل صلیت فی المسجد نعم صلیت فی المسجد من اینہ تطلع الشمس تطلع الشمس من المشرق اینہ تغرب الشمس تغرب الشمس فی المغرب علم اب ہم لیتے ہیں اس میں مکان بنانے کا تیسرا قائدہ بہت چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں اس میں ہے فعالہ سے یہ بنے گا مفعالہ جیسے درسہ اس نے پڑھا مدرسہ پڑھنے کی جگہ ملکہ وہ مالک ہوا مملکہ مالک ہونے کی جگہ یا مملکت مرد میں کہتے ہیں مملکت کتابہ اس نے لکھا مکتبہ لکھنے کی جگہ یہاں پر مطلب ہے لائبرری اور مکتب ہے آفیس تو یہ تھوڑا سا فائن ہے دونوں بھی جگہ ہیں مکتب آفیس کو کہتے ہیں مکتبہ لائبرری کو کہتے ہیں بہرحال چلیے ترجمہ بتائیے درسہ اس نے پڑھا مدرسہ پڑھنے کی جگہ ملکہ وہ مالک ہوا مملکہ مملکت کتابہ اس نے لکھا مکتبہ لائبرری تو صرف عربیق میں مجھے اس میں مکان بتائیے درسہ مدرسہ ملکہ مملکہ کتابہ مکتابہ پھر سے درسہ مدرسہ ملکہ مملکہ کتابہ مکتابہ علم اچھا جمع پھر تیسرے قائدے میں بھی جمع سیم ہے یعنی مخرج کی جمع مخارج ہے مسجد کی جمع مساجد ہے اور مدرسہ کی جمع مدارس ہے یعنی پلورل جو ہے نا مفاعل کے وزن پر ہے مفاعل تو جمع بتائیے مدرسہ کی مدارس مملکہ کی ممالک اور مکتبہ کی مکاتب پھر سے مدرسہ کی مدارس مملکہ کی ممالک مکتبہ کی مکاتب علم اب ہم لیتے ہیں عربی بون چالیس پر مطا کب تدھبو تم جاتے ہو الیل مدرسہ مدرسے کو ادھبو الیل مدرسہ میں مدرسے کو جاتا ہوں فی السباحی صبح میں این المکتبہ لائبری کدھر ہے المکتبہ امام المدرسہ مکتبہ یا لائبری مدرسے کے سامنے تو جواب دیجئے مجھے متا تدھبو الیل مدرسہ ادھبو الیل مدرسہ فی السباحی این المکتبہ المکتبہ امام المدرسہ علم ان تینوں قائدوں کو یعنی اسم مکان کے قائدوں کو یاد رکھنے کا یعنی ایک میں ہے مفعل دوسرے میں ہے مفعل تیسرے میں ہے مفعلہ یعنی ایک میں ہے مخرج دوسرے میں مسجد تیسرے میں مدرسہ خراجہ سے مخرج سجدہ سے مسجد درسہ سے مدرسہ تو ان کو یاد رکھنے کا آسان قائدہ آسان طریقہ کیا ہے آسان اینی ٹپ ہے کہ میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد کو جاتا ہوں پھر مدرسے کو گھر کے مخرج سے نکلا میں مسجد کو گیا پھر مدرسے کو پہلے کیا ہے گھر کے مخرج سے نکلا مسجد کو گیا پھر مدرسے کو اس میں تینوں اسٹائل آ جاتے ہیں اور تینوں کی جمع کیا ہوگی مخرج کی جمع مخارج مسجد کی جمع مساجد مدرسہ کی جمع مدارس علم الحمدللہ ساتھ عمر کو مدبولی دو تلاوت کے دو پڑھنے کے اور سننے کا اور سنانے کا اور اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنے کا اور اپنے لئے دعا رب ازدن علمہ رب ازدن علمہ رب ازدن علمہ ساتھیوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر قرآن کی کلاس میں ریگولرلی پڑھنے کی توکر کیجئے خود سے ویڈیو سے پڑھئے ورنہ بیسٹ یہ ہے کہ ویڈیو سے پڑھائیے چار پانچ دوستوں سے مل کر ساتھ میں سیکھئے اور جہاں میں علم کہوں وہاں پوز کیجئے رکھئے اور راپس میں پریکٹس کیجئے یہ ریگولارٹی یا گروپ نہیں ہو سکتا تو کمیٹمنٹ وہ کیا ہے آن لائن ٹیچر کو لیجئے اور فیملی کے ساتھ سیکھیں بچوں کے ساتھ سیکھیں بہترین تو یہ کہ آپ خود ٹیچر بنیں تین چار بار دیکھئے پریکٹس کیجئے اور پڑھائیے ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے سارے حقوق عدا کرنے توفیق دے و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و سبحانک اللہم و بحمدك نشہد و لا الہ الا انت نستغفر و نتو بھی لیک پلیزید اندرستان قرآن.com فراؤر کورسی او رید القرآن لرن تجوید اور اندرستان القرآن اور فرائدان علیکم جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم